مجاہد خان سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ نگران ودیر آدم نے کہا ہے کہ کوئیت اور متحدہ رب امارات کے ساتھ مختلف منصوبوں کے لیے معاہدوں پر دستخد سے پاکستان میں اس ترمائے کاری کے نئے دور کا آغاز ہوگا نگران ودیر خزانہ نے ڈیجیٹل ذرائع سے بجٹ سازی کے عمل میں بہتری کے لیے اس سے فارشات وضع کرنے کی ضرورت پر سوٹ دیا ہے نگران ودیر اطلاعات نے ملک میں آزادان اور شفاف انتخابات یقینی بنانے کے حکومت کے عصم ادارت مذہبی امور نے حج کے لیے کرونا ویکسین یا اس کے سارٹیفکیٹ کی پابندی اٹھانے کا اعلان کر دیا ہے اور اب خبر تفصیل کے ساتھ نگران ودیر آدم انوار الحق کاکر نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن موثر انداز میں اپنا کام کر رہا ہے اور حکومت آزادانہ منصفانہ اور شفاف انتخابات کو یقینی بنائے کی انڈیپینڈنٹ اردو کو انٹریویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نگران حکومت مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشی و بیانات میں فریق نہیں بن سکتی پاکستان کے کوئیت اور مدہدار اب امارات کے ساتھ مختلف منصوبوں کے لیے معاہدوں پر دس سخت سے مطالق ایک سوال کے جواب میں ودیر آدم نے کہا کہ ان منصوبوں پر عمل درامت ہونے سے ملک میں سرمایہ کاری کا ایک نیا دور شروع ہوگا کیونکہ پاکستان تجارت اور منفیکچرین کا مرکز بن جائے گا پی آئی اے کی نشکاری کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ سب بہترین بین الاقوامی تجربات اور عالمی منڈی کے رہجانات کے مطابق کیا جا رہا ہے افغان شہری میں سمیت غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی ان کے ملکوں کو واپسی کے بارے میں ایک سوال پر ودیر آدم نے کہا کہ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افراد کو ملک سے جانا ہوگا افغانستان کی ابوری حکومت کے ساتھ مذاکرات کے بارے میں وزیر آدم نے کہا کہ ان کے ساتھ باس آفتہ طور پر کوئی مذاکرہ نہیں ہو رہے انوارالحکاکر نے غزہ میں مستقل جنگ بندی اور انسانی بنیادوں پر رہداری کھولنے کے پاکستان کے مطالبے کا اعدہ کیا نگران وزیر آدم انوارالحکاکر نے مطالقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ آئندہ سال ملک سے پولیو کے خاتمے کے لیے جامعہ ہنگامی منصوبہ وضع کیا جائے آج اسلامباد میں انصداد پولیو ٹارس فورس کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے پولیو وائرس کے انتہائی خطرے والے علاقوں میں ہنگامی بنیادوں پر مربوط پروگرام تیار کرنے کی ہدایت بھی دیں انوارالحکا کرنے موفق وزارت صحت کو ہدایت کی کہ بہترین عالمی تجربات کے تحت لاعمل وضع کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل ریچائے نگران مدیر اخدانہ ڈاکٹر شمشاد اختر نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت اپنی آئینی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے پورا عزم ہے اور مالیاتی مسائل کے حل میں خیبر پختونخواہ کی حکومت کی مدد کی جائے گی وہ آج اسلامباد میں خیبر پختونخواہ کے نگران وزیر علیہ سے یہ درشد حسین شاہ سے گفتگو کر رہی تھی ملاقات میں باہمین دلچسپی کے امور پر تبادلے خیال کیا گیا نگران وزیر خدانہ نے آج اسلامباد میں بجٹ کے عمل کو ڈیجیٹل بنانے کے بارے میں آئی ایم ایف ٹیکنیکل ایسسٹینس مشن کے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزارت خدانہ کی مخصوص ضروریات کے مطابق سفارشات وضا کرنے پر زور دیا تاکہ ڈیجیٹل ذرائع سے بجٹ سازی کے عمل کو بہتر بنایا جا سکے ٹیکنیکل ایسسٹینس مشن نے وزارت کو قابل عمل حل تجویز کرنے کی یقین دہانی کرائے نگران وزیر اطلاعات و نشریات مرتضی سولنگی نے ملک میں آزادان اور منصفان انتخابات یقینی بنانے کی حکومت قیسم کا عادہ کیا ہے انہوں نے کہا آج ملتان میں پی ٹی وی سینٹر ملتان کی چوبیس گھنٹے کی نشریات کے افتداء کے موقع پر کہا کہ ذرائع بلاگ پر تمام سیاسی جماعتوں کو یکسہ کبریج دی جا رہی ہے مرتضی سولنگی نے کہا کہ پی ٹی وی سینٹر ملتان کو علاقے کے کئی دہائیوں پرانے حقیقی مسائل کے حل میں لوگوں کی آواز بننا چاہیے منصوبہ بندی اور ترقی کے نگران وزیر محمد سمی سعید نے پیٹرولیم اور گیس کے شعبوں میں جاری منصوبوں کے بارے میں ایک جائزہ اجلاس کی صدارت کی اجلاس کو بتایا گیا کہ گیس کی پیداوار بڑھانے اور سارفین کو سستی اور میاری گیس کی فراہمی یقینی بنانے کے لئے تمام دسیہ وسائل کو بروے کا لائے جا رہا ہے اجلاس کو ایران پاکستان اور ترکمانستان افغانستان پاکستان بھارت گیس پائپ لائن منصوبوں اور پاکستان کی معاشی ترقی میں ان کی اہمیت کے بارے میں بتایا گیا وزارت مسئلی عمون نے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی ہدایت پر حج کے لئے کرونا ویکسین یا اس کے سرٹیفکیٹ کی پابندی اٹھانے کا اعلان کیا وزارت نے آج سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک بیان میں کہا کہ حج درخواستیں دینے والوں کو کرونا ویکسین کے سرٹیفکیٹ پیش کرنے کی یا ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ مطالقہ بینکوں کو بھی اس سلسلے میں ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کراچی میں آئیشہ منصل میں آج فرنیچر مارکٹ میں آگ لگنے سے تین افراد جامحاک اور دو زخمی ہو گئے ہیں میئر کراچی ویرسٹر مرسزا وہاب نے حادثے کے مقام پر دورے کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آتے سیدگی کے دوران ریسکیو کارکنوں نے تین سو سے زائد افراد کو بچایا ہے سندھ کے وزیر علا مقبول باقی نیاکی وجوہات کا پتہ چلانے کے لیے ایک تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی ہے اور اسے تین دن کے اندر ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی ہے اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی مزید خبروں اور تحصیلوں کے لیے آئیے ہمارے ویب سائٹ پر پتہ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیو افیشل پر براہ راست ویڈیو سٹیمنگ بھی ملاحظہ کیجئے